موسیقی کلسم نواز کی تدفین تک نواز شریف پیرول پر رہیں گے رولز کے مطابق سیکرٹری داخلہ بارہ گھنٹے تک پیرول پر رہائی دے سکتے ہیں بارہ گھنٹے سے زائد کی رہائی پر کابینہ فیصلہ کر سکتی ہے سبائی وزیر اطلاق فیاض الحسن سہان کی پریس کانفرنس جاتی عمرہ میں تین کمرے سبجیل قرار نواز شریف اور مریم نواز کی نقل و حرکت محدود صرف خاندان کے افراد کو ملنے کی اجازت جنہاں کے کھولو کلسم باؤ جی کلسم باؤ جی کلسم نواز کے باؤ جی بیمار ہو گئے پیرول پر رہا نواز شریف کی طبیعت خراب ذاتی معالج کا ارام کرنے کا بھی مشورہ نواز شریف کا گلہ خراب اور حلکہ بخار بھی ہے مریم نواز کی بھی والدہ کی جدائی میں آنکھیں نمت بیگم کلسم نواز کی نماز جنازہ جمعہ کو شام پانس بجے جاتی عمرہ میں عدا ہوگی رسم قل سولہ ستمبر بروزتوار اثر تا نماز مغرب جاتی عمرہ میں ہوگی نواز شریف سے لوگ آج شام چار سے چھے وجہ تک تازیت کر سکیں گے ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورن سے ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھ والی حمزہ شہباز کی تائی کی وفات پر افسردگی بولے کلسم نواز بہادر خاتون تھی پورے خاندان کے لیے بڑے دکھ کی بات ہے باپ مرے سر ننگا ہوندہ پائی مرے کنڈ خالی باپ مرے سر ننگا ہوندہ پائی مرے کنڈ خالی ماما باد محمد بخشا کون کرے رکھ والی کلسم نواز کا انتقال جاتی عمرہ بے سوگ لیگی رہنماء افسردہ تازیت کے لیے لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری شاہر خاکان ابباسی جاوید حاشمی خورم دستگیر آصف کرمانی رانہ محمد اکبال لارڈ میر سمیت لیگر پارٹی رہنماؤں کی جاتی عمرہ آمد کلسم نواز نے جمہوریت کی جنگ لڑی پرویز مشرف کی آمریت کو للکارا سیاسی جدوجہد میں ہماری ساتھی تھیں کلسم نواز وینٹی لیٹر پر تھیں اور لوگ پروپیگنڈا کر رہے تھے جاوید حاشمی کی میڈیا سے گفتگو خورم دستگیر خان نے کہا کلسم نواز نے جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہا پنجاب کابینہ میں توسی بارہ نئے وزراء نے حلف اٹھا لیا گورنر پنجاب چوہدوی سرور نے وزراء سے حلف لیا نئے وزراء دین پیر سید سعید الحسن شاہ، مہر محمد اسلم بھروانہ، سید حسین جہانیا گردیزی، محمد اجمل، محمد افلاق، آشفاریاز، شوکن لالکہ، زوار حسین وڑائچ اور ایجاز مسیح شامل، محمد افتر، محمد خالد محمود اور جہانزیب کھچی نے بھی حلف اٹھا لیا وزیراعلا پنجاب سردار اسمان گزدار کا پنجاب سیف سٹی آثورٹی ہیڈ آفیس کا دورہ جدید کیمروں سے مانیٹرنگ کے نظام کا جائزہ لیا منصوبے کو شہر کی سیکیورٹی کے لیے اہم قرار دیا تاخیر سے آنے اور جلدی دفتر چھوڑنے والے افسران اپنا قبلہ درست کریں تمام افسران دفاتر کی حکومتی اوقات پر عمل کریں کسی بھی افسر کو وقت کی چھوٹ نہیں دی جائے گی آئی جی پنجاب محمد طاہر کا آلہ افسران کو پہلا حکومت جاری آئی جی پنجاب نے پانچ ڈی ایس پیز کے تقرروں تبادلے کر دیئے ڈی ایس پیز کے تبادلوں کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا پولیس افسران پرویز احمد اسعداللہ زاہد سابر حسین لال محمد کو زلہ بدری کے احکامات جاری آفشور کمپنیز سکینڈل کیس سپیکر پنجاب اسمبلی کے بیٹے مونس الہی کی نیپ میں پیشی مونس الہی ریکارڈ سمیت نیپ میں پیش ایک گھنٹے تک نیپ کی تحقیقاتی ٹیم کو سوالوں کے جواب دیئے حالی موٹرز ایم این ایم کے بعد اسکری انویسمنٹ کمپنی کے نام پر لوٹ مار لاہور میں سستی گاریاں دینے کے نام پر شہریوں سے کروڑوں روپے کا فراڈ گاریاں ملی نہ پیسہ متاثرین انصاف کے لیے نیپ دفتر کے باہر سراپا احتجاز بن گئے ناراض بیوی سے صلح نہ ہونے کا رن مناوہ میں ظالم شخص نے بھرے بازار میں اہل خانہ پر تیزہ پھینک دیا بیوی بیٹی ساس سالی اور دو بچے جلس گئے زخمی میوہ اسپتال منتقل دی آئی جی آپریشنز کا نوٹس ایس پی کینٹ کو مقدمہ درج کر کے ملزم کی فوری گرفتاری کا حکم ریلوی کے سی پیک سیل کے تینوں کانٹریکٹ سربراہ فارغ وزارت ریلوی نے تین سال کانٹریکٹ میں توسی روپ دی رانہ ابرار، آبدار خان اور عبدالسامت کو تیس سکمبر سے فارغ کرنے کا نوٹیفکیشن جاری ہائی کورٹ کا میامیر قبرستان کے تمام احیاتوں کو مسمار کرنے کا حکم چودہ ستمبر کو صبح نو بجے احیاتیں مسمار کرنے کا کام شروع کیا جائے جسٹس سالی اکبر قریشی لاہور نیوز نے میامیر قبرستان میں احیاتوں کی نشاندہ ہی کی تھی ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ کام عمر بچوں کی ڈرائیونگ پر پابندی آئے کام عمر بچے چنگچی رکشاہ موٹر سائیکل اور گاڑی نہیں چلا سکتے کام عمر ڈرائیونگ کرنے والے بچوں کے والدین کو پہلے مرحلے میں طالب کر کے بیان حل کی لیا جائے جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارس مول روڈ اور داتا دربار کو صاف ستھرا بنانے کے عدالتی احکامات پر عمل درامت توڑا کرکٹ پینکنے والوں کے خلاف زلی انتظامیہ کی کارڈ روائیاں دو سو پچاس افراد کو جربانہ کر کے اڑھائی لاکھ روپے وصول کیے گئے اسسسٹنٹ کمیشنر نے عدالت میں ریپورٹ جمع کرا دی جسٹس علی اکبر قریشی کا اتمنان کا اظہار ہال روڈ پر بھی انتظامات بہتر بنانے کی ہدایت واسا کا بلو ڈراب منصوبہ شہر کے بیس مقامات پر صاف پانی کی فراہمی کے لیے کمیٹی تشکیل واسا ہیڈ آفیس میں بلو ڈراب سیل قائم کر دیا گیا ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز کے احکامات پر کمیٹی تشکیل دے دی گئی فوڈ آثورٹی کی رزوان پارک میں کار روائی بشیر کولا فیکٹر کو معروف ڈرانڈز کی جالی بوت نے تیار کرنے پر سیل کر دیا گیا کاسمیٹکس کلرز، کیمیکلز، مسنوی مٹھاس اور زائکوں کے استعمال سے جالی بوت نے تیار کی جارہی ہی تھی ڈی جی فوڈ آثورٹی عوام سے رابطے، مسائل سے آگاہی اور ان کا حل سبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے کھلی کے چہری لگا لی عوامی شکایت سن کر ان کو فوری حل کرنے کی یقین دیہانی کرائی بولے عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا ٹیوٹا کے ذریعے تربیت لینے والوں کو ملازمتیں بھی دی جائیں گی محرم الحرام کا آغاز شہدائے کربلا کی یاد میں مجالس اور ازاداری کا سلسلہ شروع امام بارگاہ اپی آئے اہلِ بیت نکلسن روڈ اور امام بارگاہ گلستان زہرہ ایبٹ روڈ پر بھی مجالس کا احتمام زاکرین نے مسائل اہلِ بیت بیان کیے محرم الحرام پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات شہر میں دفعہ ایک سو چوالس نافذ کر دی گئی نو اور دس محرم الحرام کو ڈبل سواری پر پابندی آئیت کر دی گئی اساس مقامات کے لئے محکمہ داخلہ پنجاب نے پاک فوج اور رینجز کی سو کمپنیاں مانگ لیں وزیراعلا پنجاب اور کمیشنر کا کنٹرول روم کا دورہ جلوسوں کی سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لڑائی جگڑا ڈسپلن کی خلاف وزی پر کشمالہ تارک کے بیٹے کا داخلہ روکنے کا معاملہ کشمالہ تارک پر ایچی سی حکام کے ذریعے پرنسپل کالج پر شدید دباؤ کا لاہور بورڈ نے انٹرمیڈیٹ کے نتائج کا اعلان کر دیا فلیٹینز ہوتیل میں پوزیشن ہولڈرز کے اعزاز میں تقریب پنجاب کالج کے ہونہار طالبہ میں وزیر ہائر ایڈکیشن کمیشن نے انعامات تقسیم کیے بولے پوزیشن ہولڈرز طالبہ نہ صرف والدین بلکہ ملک کا نام بھی روشن کر رہے ہیں تیلسیمیا کا شکار بچوں کی جان بچانے کا احسن اقدام موٹروے پولیس دی سندس فانڈیشن کی معاون بن گئی خون کے اطیاط کے لیے مشترکہ کینٹ لگانے کے لیے محایدہ تہپا گیا اور آئی سی سی کے سابق شیف کا چیرمن پی سی بی کی شاندار صلاحیتوں کا احتراف حارون لوگارڈ بولے احسان مانی ایک اچھے ایڈمینسٹریٹر ہیں پاکستان میں انٹرنیکسنل ٹرکٹ جلد بہال ہوگی حارون لوگارڈ کی لاہوری خوابوں کی بھی تاریخ موسیقی